اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو دو خوف لاحق رہتے ہیں اس دنیا کے زندگی میں کفر کا خدشہ اور دنیا سے جانے کے بعد عذابِ قبر کا خدشہ اور خوف اور اس کے بیچ میں جو چیز ایک مومن کو چاہیے وہ کشادہ رزق ہے کیونکہ فقر ایسی چیز ہے جو کفر تک پہنچا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فقر سے کفر سے عذابِ قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے آئیں دعا کر لیتے ہیں اور اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا رکھ لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الكفری والفقری وعذاب القبر یا اللہ میں کفر فقر اور عذابِ قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں لے لیجئے آمین سم آمین